بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں دیلی نیوز ٹی وی اہلی تشریح مسلک کے ذاکر تقی جعفر صاحب کو پولیس نے گریفتار کر لیا ہے یہ خبر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور مختلف ٹرنڈ چل رہے ہیں کچھ ان کے خلاف ہے اور کچھ ایک ٹرنڈ چل رہا ہے جو ان کے حق میں ہیں وہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریلیس تقی جعفر تو تقی جعفر صاحب کو کیوں گریفتار کیا گیا گریفتاری کی وجہ کیا تھی ان کا جرم کیا تھا ان کے اوپر ایف آئی آر تھی یا نہیں تھی یا ان کو بے گناہ اٹھایا گیا اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے سامنے یہ تمام تر معلومات رکھوں گا اس سے پہلے بھی میں اس تمام عاملے کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کے اندر تقریباً تمام تر تفصیلات موجود ہے اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں ہوا یہ کہ دس محرم الحرام کو نماز زہرین ادا کی گئی طبت سینٹر صدر کراچی میں کراچی کی ایک شہرہ پر ایک روڈ پر نماز زہرین ادا کی جا رہی تھی نماز زہرین کے بعد جو شیعہ زاقر ہے تقی جعفر صاحب انہوں نے وہاں پر عربی میں دعا کی اور اس دعا میں دو صحابہ اکرام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سفیان ان دونوں پر نعوذ باللہ لانت بیجی جو کہ دونوں اصحاب کرام ہیں اصحاب رسول ہے صحابی ہے اور اس کے بعد یہ جو دعا کی جا رہی تھی یہ ایک چینل پر چینل ٹونٹی فور پر ٹونٹی فور نیوز پر براہ راست نشر ہو رہی تھی تو یہ کلپ جو عربی سمجھنے والے لوگ ہیں انہوں نے وہاں سے نکالا اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس کے بعد عوام کا شدید رد عمل آیا لوگوں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے جس کے بعد سب سے پہلا ایکشن تو پیمرہ نے لیا کہ پیمرہ نے ٹونٹی فور نیوز کا لائسنس چودہ دن کے لیے کینسل کر دیا جس پر بعد میں ٹونٹی فور نیوز نے بقاعدہ معافی مانگی پولیس نے بھی ایف آئی آر درج کی تقی جعفر صاحب کے خلاف 295 اے کا سیکشن لگایا یہ واقعہ جس علاقے میں ہوا تبت سینٹر کراچی صدر جو تھانا پولیس ٹیشن لگتا تھا پریڈی پولیس ٹیشن وہاں پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی اور اس کے بعد لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے تو کل سے یہ خبر وائرل ہو گئی ہے کہ جناب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں گرفتار ہوئے بلکہ ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور اس کے بعد ان کے گھر کے دو تین افراد کو جن میں ان کے بھائی ہے ان کو گرفتار کر کے لے گئی ہے پولیس اور جو تقی جعفر ہے وہ اس وقت گرفتار نہیں ہوئے کسی اور جگہ پر ہے اپنے گھر پر موجود نہیں تھے جس کے بعد سوشل میڈیا پر ٹرینڈ شروع ہو گیا ہیشٹیک ریلیز تقی جعفر کے نام سے ایک ہیشٹیک جو ہے میڈیا پر مسلسل وائرل پڑا ہوا ہے اس حوالے سے کل وزیراعظم نے بھی ٹویٹ کیا اور ان ٹویٹ میں کلم کھلا کہا جو لوگ فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں جو امن و امان کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو شرپسندی کر رہے ہیں اب میں ان کے خلاف سختی سے نمٹوں گا تو لہٰذا اس ٹویٹ کے بعد یہ پولیس نے ایکشن لیا اور ان کو گرفتار کر لیا اب کوئی ایسی تصویر ریلیز نہیں ہے جس میں ان کو واقعی دکھایا ہے پولیس نے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا نہ ہی کوئی ایسی ویڈیو آئی ہے بارہ لوگ سوشل میڈیا پر یہ کہہ رہے ہیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ گرفتار نہیں ہے ان کے گھر کے چند افراد گرفتار ہوئے ہیں میں نے جو اس سے پہلے ویڈیو بنائی اس کے اوپر نیچے کومنٹ سیکشن میں جو بات انہوں نے وہاں دعا میں کی جو عربی میں کلمات ادا کر رہے تھے جو گستاخی انہوں نے وہاں پر کی اس سے بڑھ کر لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیا تو اب کل ایک واقعہ پیش آیا یہاں سویڈن میں اور نوروے میں کہ قرآن کی نعوذب اللہ وہاں پر بے حرمتی کی گئی اس کے علاوہ دنیا بھر میں کئی نہ کئی اس طرح پورپیگنڈے اسلام کے خلاف شائر اسلام کے خلاف اسحاب اکرام کے خلاف قرآن کے خلاف اس طرح واقعات ہوتے رہتے ہیں چلو وہ تو یہودی ہے وہ تو غیر مذہب ہے کچھ لوگوں کا مذہب ہوتے ہی نہیں لا دین ہوتے ہیں ملحد ہوتے ہیں وہ تو ہمارے خلاف اسلام کے خلاف پاکستان کے خلاف ہمارے مذہب کے خلاف اس طرح کی جو پروپیگنڈے ہیں اس طرح کی حرکات کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے اندر کون لوگ موجود ہے جو شائر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں پھر ان کے اوپر گالیاں لگاتے ہیں تحمت لگاتے ہیں فضولیات اور بقواسیات کرتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں بہت اچھی طرح اگر آپ ان کو نہیں جانتے تو کومنٹ سیکشن میں جائے اس ویڈیو کے کومنٹ میں بھی بہت ساری گالیاں آنی والی ہیں اس سے پہلی جو ویڈیو تھی اس میں بھی دیکھے آپ لوگ کا رسپونس کیا رسپونس ہے پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب ہم نے ترقی کرنی ہم نے آگے بڑھنا ہے ابھی تو ہم لوگ اپنی جنگوں میں اپنی لڑائیوں میں فسے ہوئے اور سب سے پہلی بات میں آپ لوگ کو پہلے واضح کر دوں کہ اس واقعے کے اوپر 24 نیوز نے جو ائر کیا یہ کلمات جو عربی میں تھی 24 نیوز نے بقاعدہ معافی مانگ لی پیمرہ نے جو اس کے اوپر نوٹس لیا اور ان کا لائسنس 14 دن کے لیے معتل کر دیا ان کو طلب کیا ہے اس کے علاوہ وزیراعظم نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا انہوں نے بقاعدہ اس بات کا سختی سے نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ میں اب سختی کے ساتھ ان لوگوں سے نمٹوں گا امید کرتا ہوں انشاءاللہ آگے ایسے معاملات جو ہے پیش نہیں آئیں گے ایک مسلک دوسرے مسلک کی کوئی اس طرح بیزتی نہ کرے تو اچھا ہے ایک مکتبہ فکر دوسرا مکتبہ فکر کا احترام کرے تو یہ زیادہ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اس سے جو ہے مذہبی اہم آہنگی ہے وہ بڑے گی کو کافر کہیں گے تو یار ایک بات میں آپ لوگ کو بتا دو کہ ہمیں دنیا سے باقی ممالک کے جو لوگ ہیں دوسرے مذہبوں کے جو لوگ ہیں وہ صرف ہمیں مسلمان سمجھتے اور ہم وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو کافر اور مسلمان اور اس طرح کے القابات دے رہے ہوتے تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے یہ جو بھی ہوا میری نظر میں غلط ہے نہیں ہونا چاہیے تھا صحابہ اکرام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کے قریب تھے بہت سے صحابیوں کو پیغمبر علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی اس کے علاوہ صحابہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں تو اگر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ حکم کر رہے ہیں تو اس کے بعد کیا پیچھے بچتا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ ایسی حرکت کرتے ہیں تو میرے خیال سے مجھے تو کچھ نہیں لگتا مجھے تو صاف کلیر نظر آتا ہے کہ ایسے لوگوں کا اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے میری اس ویڈیو میں کسی بھی مسلک کسی بھی مکتبہ فکر کسی بھی مسلمان کی دل ازاری ہوئی ہو تو براہ کرم مجھے معاف کر دیجئے انفورمیشن آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد